دونوں نوجوان سانسد اور جنتہ نے اتنا مددان کیا تمام لوگ تمام طریقے سے گھرنا چاہتے تھے لیکن ان دونوں نے جیت حاصل کی ہے اور وہ جنتہ کا جو سیوگ ملائے جو مدد ملی ہے ان کا سممان تو بڑا ہی ہے لیکن سماجبادی پارٹی کا اور جتنے بھی دلوں نے سیوگ کیا ان دلوں کا بھی اس چناؤں میں جنتہ نے سممان بڑھانے کا کام دیا اور ایک راجنیتک سندیز دیا ہے یہ راجنیتک سندیز بڑا ہے میں جب ان لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ ہم لوگ تو جیت کی خوشی منا رہے ہیں لیکن جب آپ اخوار پڑھیں گے جو جو خبریں لکھی گئی ہیں جو بدجیبیوں نے ورش پتکاروں نے جو جو وسلیشن کیا ہے جتنے آرٹیکلز آئے ہیں یا سٹوریز نکلی ہیں اگر اس کا اندھیان کروگے اور اس اندھیان کے بعد اس کو پڑھوگے اور اس سمیں بیچار کروگے تو آپ محسوس کروگے کہ کتنی بڑی جیت آپ نے حاصل کی ہے یہ دیش کے تمام لوگ جو گریب ہیں کسان ہیں مزدور ہیں نوجوان ہیں مہلائے ہیں دلت پشڑے منورٹیز ان کی جیت ہیں اور بڑی جیت ہیں کیونکہ کل بھی میں پریس کر چکا تھا آج تو کیول یہ لوگ آئے تھے تو ہم تو ملی رہے مان لو میں تو بدھائی بھی دے رہا ہوں جنتہ کا دھنیواد بھی دے رہا ہوں لیکن آپ سے بھی پرشے ہو جائے اور پریس نے تو بہت ان کی تصویر چلائی اکھوار نے چھاپی بھی ہے لیکن ایک بار پاٹی گارلے میں بھی ہمارا اور آپ کا اور ہمارے دونوں جیتے ہوئے ان کے سہیوگ میں جو لوگ رہے حالانکہ جو پتہ ہوتا ہے حالانکہ ہماری عمر زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں بھی پتہ ہوں پتہ اپنے آپ کو بیٹے میں دیکھتا ہے جو چیز کبھی کبھی نہیں کر پاتا ہے پتہ وہ سوچتا ہے بیٹا میری پوری کرے گا اور کیونکہ جیتے تو پربین کمان نشاد ہیں انجینئر انجینئر ہونا بڑی بات ہے پربین کمان نشاد انجینئر ہیں اور ہم تو مکانوالے بنانے والے تھے اور پیڑ لگانے والے انجینئر تھے یا پولیشن ٹھیک کرنے والے انجینئر تھے لیکن یہ میکینکل ہیں یہ نٹ بول ٹھیک کرنے والے انجینئر ہیں گاڑی کے پہیے کیسے گھوم جاتے ہیں پسٹن کیسے گھومتی ہے انجین اگر آپ نے دیکھا ہوگا اگر گاڑی کا انجین دیکھتے ہیں آپ تو انجین کو جب کھولو گے تو پسٹن اوپر نیچے چلتی ہے لیکن کوئی تو وجہ ہوتی ہوگی کہ اوپر نیچے چلنے والی پسٹن آخر کار پہیے کو گول گول کیسے گھوماتی ہے یہ پہیے کو گول گول گھومیا ہے جو کیونکہ یہ میکینکل انجینئر تھے اس لئے گورک پر سے انہوں نے پسٹن کا جو اوپر نیچے چلنے والا مومنٹ تھا اس کو پہیے میں بدل دیا اور شاید میں اگر صحیح ہوں تو وہ کرنگ شافٹ ہوتی ہے جو موشن کو بدل دیتی ہے اب یہ دوسرے لوگ نہیں جانتے ہوں گے تب ہی میں نے کہا کہ دوسرے والا کا کام ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارا کام وہ نہیں کر سکتے تو یہ انجینئر ہیں نوجوان ہیں اور یہ صدن میں جائیں گے یہ ہماری آپ کی گورک پر کی جنتہ کی آواز وہاں رکھیں گے جو پانچ بجٹوں میں اور دو اتر پردیس کے بجٹوں میں وہاں کی جنتہ کو کچھ نہیں ملا جو بچے کھوئے گورک پر نے اور آس پاس کے جلوں نے جو ماں کا دکھ ہے کسانوں کا دکھ ہے کسان جو انتظار کرتا رہا کہ ہمارا کرج ماف ہوگا لیکن کرج ماف نہیں ہوا ماں نے اپنے بچے کھو دیا کیونکہ آکسیجن نہیں ملی انہیں اور اس میں بھی راجنیت کی سماج بادیوں نے تو ہسپٹل بنانا شروع کر دیا تھا ہمارے گاؤں گھر کی بات تو کہتے ہیں کہ وہاں پر وی آئی پی جلے ہیں لیکن سوچو ایسی سرکار جنہوں نے اپنے ہی اسپطال کو پیسہ نہیں دیا اور جو سماج بادی سرکار نے اسپطال بنائے تھے وہ آج بھی اسپطال ویسی کھڑے ہوئے ہیں پانچ سا بیٹ کا اسپطال بننا تھا وہاں ایمز کے لیے جمعی دی لیکن ایمز نہیں بن پایا تو یہ آواز اٹھائیں گے وہاں جا کر کے اور دوسرے فولپور کے ساتھ ہی ہیں فولپور فولپور لوگ سوا سے کمل مر جا گیا دیکھو فولپور کی جنتہ نے کیسے وہاں فول مر جا گیا ایک دم وہاں کی جنتہ کا ہم دھنوات دیتے ہیں گھمن اور نہ جانے کیسی بھاشا کا استعمال ہوتا تھا کم سے کم جنتہ نے جو نرڈے لیا ہے راستہ سدھر جائے گا اور بھاشا کم سے کم بدل جائے گی اس لئے میں دوسرے اپنے ساتھی ہیں تھوڑے عمر میں زیادہ ہیں لیکن یہ بھی نوجوان ہیں بھی قوم کے ہوئے ناڈیندر پرتاب سنگھ ان کو بھی میں بہت 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 بدھائی دیتا ہوں دونوں نوجوانوں کو بدھائی دیتا ہوں خاص کا ڈاکٹر سنجے نساد نساد پارٹی کے راشتیت دیکھ اور پیس پارٹی کے ہمارے راشتیت دیکھ ڈاکٹر آیوز صاحب ابھی تو ہم لوگ گھر گئے ہیں ڈاکٹر لوگوں سے ڈائی بھی ڈاکٹر بائیں بھی ڈاکٹر یہ پتہ نہیں علاج والے ہیں کہ پڑھائی والے ہیں یہ جو بولا ہے کارگرتہ لگتا نگل سے پاس ہوا ہے امرجنسی بیٹھ جاؤ اس لئے میں ان کو بجھائی دیتا ہوں جو ہمارے یہاں پرباری رہے پرنام یادب جی ان کو دنیواد بجھائی اندی جی سروج جی ہیں جو لگاتار کام کرتے رہے ان کو بجھائی پرجا پتی جی دہرام پرجا پتی جی بجھائی اور یہ جو یوز کے لوگ وہاں لگے رہے لگاتار کم سے کم یوز کے لوگوں نے کام کیا ہے اس بار اور میں چاہوں گا یوز کے لوگ جیدہ کام کریں کیونکہ آپ پر اوڑ جیدہ ہے اس لئے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے موسیقی